وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْجِرِ فَضَاعِلِهِمْ وَالشَّاكِينَ فِيهِمْ وَالْمُنْهَرِ فِيهِنَا عَنْهِمْ مَتْعِئِمْ وَقَدْ قَالَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَا بُنِيَّ لَقَدْ اسْطَرَحْتَ مِنْ هَمْ دُنْيَا وَقَمْ مِهَا وَقَقِعَ أَبُوْكَ فَرِيدًا وَحِيدًا ماتمداروں، فضاداروں، سرکار سیدو شہدہ کے جانساروں، انجمن حاج ماتمی، نوجوانوں، بزرگوں، قلیزانِ زینب اور قلیزانِ جنابِ سکینہ آپ کو یہ اطلاع ہے کہ یہ جنوس سرکار سیدو شہدہ حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے دسمے کے سلسلے سے منعقب کیا رہتا ہے اس میں شریک ہوتے ہیں برسوں سے اس جنوس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے ہماری دعا یہ ہے کہ بستی کے تمام منتظمین جو اس جنوس کو نکالتے ہیں اور اس ازاداری کا انہیں بات کرتے ہیں تروردگار ان کو تمام آفاتِ ارضی اور سمالی سے محفوظ رکھے اور اس جنوس کا سلسلہ ظہورِ حضرتِ حجد علیہ السلام اجلاللہ و فرجہ الشریم اللہ علیہ السلام سلام کی امامِ زمان پر بہاوازِ بلند صلی اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام یعنی جب حضرت کا ضرور ہو تو یہ ہمارا جنوس ان کے ضرور سے مقتصر ہو جائے دوسری دعا پروردگار یہ جتنے بھی ادادار دور دراز سے آئے ہیں چاہے اندومنوں کے شک میں ہو جا زائرین کی شک میں ان سب سے ان کی اداداری کو اپنی باردہ ہونے قبولیت کا شرف عطا فرما اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم سب ایسی اداداری کر سکیں جو ہمارے امام علیہ السلام کی پشنوکی کا سبب ہو اور ہم سب کا خدا ہماری اس اداداری سے راضی ہو یقینا ہماری اداداری سے ہمارا خدا بھی راضی ہے یقینا ہمارے اس اداداری سے ہمارے آئیمہ بھی راضی ہیں اور ہمیں انشاءاللہ بارگاہ پروردگار سے اس کی جزا بھی ملے گی سر دست میں نے سرکار سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے زبانِ عبدست میں جاری ہوئے وہ قلبان جو مارے گئے کارزار میں امتحان کی منزل میں صبر و رضا کی منزل میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے دہنِ عبدست سے جاری فرمائے اسی کلام کو میں نے اس تقریر کا عنوان قرار دیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں آج کی تقریر میں جو منصوب ہوتی ہے حضرتِ علی اکبر علیہ السلام سے میں کوئی فضائل آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرتا ہوں صرف دو تین جلدے آپ کی خدمت میں ردِ مسائط کے لئے حرص کرنا ہے آپ کو اطلاع ہے کہ کربلاہی وہ فیصلہ کن فارقہ ہے کہ جس میں مرسلِ آزم کی شبیل بھی ہے اور تمنہِ امیر المؤمنین بھی ہے سانیِ زہرہ بھی ہیں اور امامِ حسنِ مرتبہ کی شبیل حضرتِ قاسم بھی ہیں یہ واحد مارکہ ہے صرف دو مارکیں آپ کو یاد دلا کے مسائط میں پڑھوں گا دو مارکیں تاریخِ اسلام کے اتنے اہم ہیں ایک مباہلہ اور دوسرے کربلا اس میں خاص طور سے معصومین نے اور خدا نے یہ امتیاز رکھا ہے کہ مباہلے میں بھی جس کا جی چاہے شامل ہو جائے یہ اجازت رسول کی طرف سے نہیں تھی اور نہ خدا کی طرف سے تھی اور یہ کربلا بھی ایسے ہی ہے اگر لشکر جمع کرنا ہوتا ہے امامِ حسین علیہ السلام کو تو ناکھوں کا لشکر امامِ حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتا آپ جانتے ہیں کہ صرف جنابِ مسلم اتنے اقیر نے کوفے جا کر امامِ حسین علیہ السلام کی بیعت اپنے ہاتھوں پہ لی تھی تو سب سے کم کی روایت ہے کہ کم سے کم اٹھارہ ہزار کوفیوں نے حضرتِ مسلم اتنے اقیر کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی تو اگر لشکر جمع کرنے کی بات ہوتی تو یہ اٹھارہ ہزار بھی امامِ حسین علیہ السلام کے لشکر میں ہوتے اور دوسری روایت کی بنیاد پر اگر لشکر جمع کرنا ہوتا تو آپ جانتے ہیں کہ دوسری روایت چالیس ہزار کی ہے جنہوں نے جنابِ مسلم اتنے اقیر کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے تیسری روایت جو آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مکہ سے چلے کے بعد کرملا تک امامِ حسین علیہ السلام امام کے ساتھ نہیں آئے ان کو امام حسین علیہ السلام نے خط لٹھ کے بلوایا اس کا خطلب یہ ہے کہ کربلا ہر خاص و عام کی جگہ نہیں ہے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں صرف مسائح کی بات ہی تک لے جانے کے لئے یہاں کوئی جائے گا جس کا نام محضب نامے میں ہے ہم اور آپ بھی تو کسی کے گھر بلانے نہیں جاتے کہ آئیے آپ ازاداری کرنے کے لئے جس کی تقدیر میں ہوتا ہے وہ ہر ساتھ ہر شلطہ پہ آگے بیٹھ جاتا ہوں میں توجہ چاہ رہا ہوں ہم کسی کے گھرانے نہیں جاتے جس کے مقدر میں ہوتا ہے اور ایک بات دھان سے سننے میں نے نوجوان کہ جن کو توفیر ہو ازائے حسین کی تو ازائے حسین میں شامل ہونے سے پہلے اگر وہ کسی مجلس کے فش سب پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے رب کا ایک شکر ادا کرنیا کریں کہ تو نے مجھے اس لائے سمجھا کہ آئے حسین کے لئے مستقل کیا میں توجہ چاہ رہا ہوں اسے رونے کے لئے آپ کے دو تین جملے کہنا چاہوں گا اگر آپ کسی فرش آگا تک پہنچ جائیں تو اپنا مقدر برم کریں اس لئے یہ فرش آگا معمولی نہیں ہے ایک معصوم کا وعدہ ہے اور ایک معصومہ کی کنگنہ ہے معصوم وہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ پہلے بیٹے کی فرش آگا بچھائی جائے گی وہ ہم سب کا نصول ہے اور معصومہ وہ کہ جس نے تمنا کیا تھا تو رونے کے لئے آپ کے ساتھ اس جلوس میں شریف ہیں یعنی جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ آکے شکر ادا کیجئے اور مجلس کے بعد پھر جب آپ نماز کرنے کے لئے جائیے تو اس نے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ میرے پروردگار تو نے ازاداران امار حسین علیہ السلام میں ہمارا شمار کیا جینا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کو بہت رفلی نہ لیا کریں بہت آسانی سے نہ لیا کریں کہ ہم مجلس میں پہنچ گئے تو یہ کوئی اہم بات نہیں ہے بعض لوگ چاہتے ہیں میں بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں میں توجہ چاہ رہا ہوں موضوع نہیں ہے کہ میں آپ کے خدمت پہنچ کروں کہ عشق اہلِ بیت کسے نصیب ہوتا ہے آپ کا خوبی بات آپ پر واضح ہے کہ امام علیہ السلام کا عشق ہر ایک اور نصیب نہیں ہو سکتا ہاں میں اتنا جانتا ہوں اگر لاکھوں دشمنوں کے درمیان عاشق ہے تو اس کے عشق بھی منزلیں پوری ہوں گی سن رہے ہیں آپ اور اگر لاکھوں دشتوں کے درمیان دشمن اے امام ہے تو کبھی نہ کبھی ست چھوڑ کے جائے گا ضرور میں توجہ چاہ رہا ہوں دیکھیں روایت ہے کم سے کم تین لاکھ کم سے کم تیس ہلاکھ اور زیادہ سے زیادہ نو لاکھ کا لشکر یزیدی لشکر تھا مگر اس میں سے کسے توفیق ہوئی حسیر کے قدموں تر آنے کے لیے وہ ہے ہر اپنے یزید ریاہی تو اگر اہلِ بیت کا چاہنے والا لاکھوں کشوروں میں بھی ہوگا آپ پہلے ہوں گے کہ نو لاکھ کے درمیان سے انہیں چیلنج کر کے نکلنا یہ بہت آسان نہیں ہے یہ آپ نے افسانہ بنایا ہے یہ آپ نے کسا گڑا ہے بہت آسان نہیں ہے تم جانتا ہی نہیں ہو کہ اس کہتے کسے ہیں بلایت کہتے کسے ہیں جب اکیلے بھر کو اے نو لاکھ کا لشکر نہ ہو سکا جب اکیلے بھر کو جب اکیلے بھر کو جب اکیلے بھر کو اگر آپ یہ ترجیہ ہوں ایک ہلا بھر زادے کو نو لاکھ زلیل زادے دنکل میں ہو سکے اور ہر اس لشکر کو ایسا نہیں ہے ذرا آپ اس کے مطائن پر دور کریں ایسا نہیں کہ ہر بتائے بتائے رات کے انہیرے میں آتا بھر دور رات کے انہیرے میں اپنا خیمہ چھوڑ کے جنا آتا پورے لشکر کو بتا بھی نہ چلتا کہا ہم انہیرے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہم انہیرے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے آپ کو بتا ہے کسی لیے عباد حسین علیہ السلام نے شرعہ شرعہ کو جا کے بتا دیا اس کا فیصلہ ایک ہوتا ہے بھر نے انہیرے ساتھ سے کہا تھا کہ تیرا جو بھی چاہے تو اپنے بارے میں فیصلہ کر مگر میں نے اپنے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے میں نے جہنم کو ترک کر دیا ہے اور جنت کے راستے کو اپنا دیا ہے چیلنج کر کے آیا ہے بھر میں توجہ چاہ رہا ہوں اسے کہتے ہیں ذلاعیت کی طاقت سننے ہی رہے آپ میں توجہ چاہ رہا ہوں دیکھیں خیتانت اور ہے اور واقعات کے درمیان سے اصل مطائم کو نکال رہا یہ بہت مشکل ہے دیکھیں سنا آپ نے ہوگا ہزاروں مطبع مگر کبھی آج کا اس شعبے پر کوئی خیال نہیں تھا کہ ہن چیلنج کے آیا میں جا رہا ہوں انہوں نے ساتھ کے پورے لشکر کی ہمت نہ ہوئی کہ ہر کو روک لے میں توجہ چاہ رہا ہوں جو گریہ ہی کبھی لے تو نہ روک سکا وہ بنی حاشن کی چھوڑا بس عزیزوں اور دوستوں یہ چھاہے والوں کا مجمع مسائل کے بھی سے کہ ہر کوئی خیال نہیں بس عزیزوں اور دوستوں یہ چھاہے والوں کا مجمع مسائل کے بھی سے شروع کر رہا اس تابوس سے لپٹ کے کتنے لوگ روئے ہیں یہ شبیح تابوس حضرت علی اکبر ابن حسین ہے اس تابوس سے لپٹ کے کتنے لوگ روئے ہیں کبھی بڑا گا شودت صاحب مسائل کر رہے تھے اتتاہی بجلس میں اور یہ تابوس برامت ہوا کس نے کس نے اسے چھوڑا جس نے بھی ہاتھ لگایا ہوگا جن بھر آیا ہوگا ہاتھوں سے زارے پتار آنسو مہنے لگے ہوں گے یہی سے مسائل شروع ہو گیا آپ اندازہ کریں تقریباً چودہ سو برس کے بعد جب جناب علی اکبر کی شبیح تابوس آج کے درمیان آئی تو آپ بھوٹ بھوٹ کر رونے لگے آپ اندازہ کریں جب علی اکبر کا کتا ہوا سر لیلہ کی طرف سے گزرتا ہوگا میرے نسائق پر دیا رونے جن میں کاری آگ کی ہے اور رونے نے بکھ لڑا کیا کریں آپ اندازہ کریں ایک ماں کے پاس سے جب بیگے کا کتا ہوا سر گزرتا ہوگا اس وقت جنابِ لیلہ کی کیا کہتیت رجلی ہوگی ایک نام اور میروں جسے سن کے آپ رونے لگتے ہیں جب ایک غریب بھوپی کے پہلو سے بھتیجے کا قطعہ ہوا سر گزر کا ہوگا شاہد بھتی پہلی مطبع اس ضرورت میں دھوپ کی شکت کو منحوظ رکھتے ہوئے شانیانہ لگا دیا گیا آج بی سی مہرم تو ہے نا بیگیاں بھی دیکھئے نکات میں باپردہ سائے میں رہتھی ہیں آپ لوگ بس سائے میں رہتے ہیں آپ اندازہ لگائیے ایک اٹھارہ برس کے کریل جلان بیٹے کا سرگلوں کے نیزہ پر دھوپ میں ہے اور ایک ماہ رسن میں چکری ہوئی اپنے بیٹے کے سر کی درد دیکھ رہی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں اگر آپ کی آوازیں بلند نہ ہوتی ہو تو اسی خواب میں رہتے میں دیکھ مطبع ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے کہہ دیجئے پرد جگار مجھے دن حسین نے رونے کی توفیق عطا فرما جڑیا ہونے لگا ایک آخری بھی اگر تطریر میں رو لے تو میری ذمہ داری ختم ہے مگر چھبے امام نے فرمایا ہے من بگا اور اب کا آواز کا جو روے رولائے یہ فکریں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ امام نے کہا رولانے کے لیے ہمارے مسائح پکر کے لوگوں پر رولاؤ اگر رو نہیں سکتے ہو تو رونے والوں جیسی شکل بنا لو ایسا لگے کہ ہاتھ سو دواروں کا مجمع ہے یہ غم بساروں کا مجمع ہے یہ یہ آزاداروں کا مجمع ہے روے رہی ابھی یہاں اکمہ روے رہی ہے علی اکبر کے پتے ہوئے سر بے بے کر یہ جناب علی اکبر کا تابعو پڑے موقع سے ایک بات آ گئی آپ دیکھ رہے ہوگے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جناب علی اکبر کا تابعو تو تھائے ہوئے ہیں آپ کو بے ایک داپ اور تابعو امام حسین کے سلام میں صبح آشور سے لے گا اس میں آشور تک اکھتر لاشے اٹھائے مگر مجھے کسی روایت میں نہیں ملا کہ امام علیہ السلام نے جب ایک مطبع کسی کا لاشا اٹھایا ہو تو اسے زمین پہ رکھا ہوں کیعہدی مسائف کرنے کی ضرورت ہے ایک آگا ستر لاشے اٹھائے ہسا ہم نے مگر ایک لاشا ایک مطبع اٹھانے کے بعد زمین پر نہیں رکھا بابا نہیں کہا علی اکبر کا لاشا جب زمین سے حسین نے اٹھایا تو یہ نے کہا بابا میری مدد کیجے کہا یا علی مدد اور یہ کہہ کے جوان کا لاشا اٹھایا تھوڑی بھول لے کے چلے دل زمین پر رکھا خیوے کا رکھ کیا یہ نننے ننے بچھے جنازہ اٹھائے ہوئے اس تصویر کی اکاسی آواز لیے جوان آلے بلی حاسم ہو اڑک میں بھائی کے جنازہ اٹھاؤ زائیب بار سے کڑیر جوان بیٹے کا لاشا نہیں رکھتا حجرکم عللہ تقریر کے بعد اس کے جنازے کو چھوم لیجی تمہیں لہرہ کے محبت کی قسم ہے اگر آپ کو روئے نہ اٹھنا اور ماں کے لیے اٹھنا اس کابوس کو بوزا لیے بغیر نہ اٹھنا اس لیے کہ تمہارا نوجوان علی اکبر کے سببے میں سلامت رہے گا اور سانیہ اٹھنا بھی اس جنوب پہ شرکت کرے گا دوسری وجہ ان بچوں کو تابوس اٹھائے ہوئے دیکھ کر مجھے امام مظلوم کرولہ کے ایک وسیعہ دیا گا گئی جب بنی حاشن کے چھل جا بنی حسط کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے زہرہ کے لاتنے نے رو کے کہا تھا کہ اگر تمہارے باباب ظالم کے خوف سے تمہارے جنازے نہ رو پھائیں تو تم مقتل میں کھیل دے ہوئے چلے آنا اور ایک ایک مٹھی خان ہمارے لاشوں پہ نازے نہ ملند ہو گئی آپ کی آباب رویں گے آپ انشاءاللہ رو تو اٹھے گے اب مریف نے لفظوں کو ختم کیا اب حسین کے لفظوں سے نکلے ہوئے فپری سنیں گیا یا حنیہ اے میرے بیٹے لگت اس طرح کا من حمد دنیا وغمہ وغیا ابو کا فریدن بہیدہ اے میرے لاد علی اکبر تو تو چین کی نیر سو گیا میں بتاؤں جناب علی اکبر کے مسائط میں کم سے کم کتنا رہنا چاہیے کم سے کم کتنا رہنا چاہیے جتنا آدمی اپنے نوجوان بیٹے کے کم میں روتا ہے جزاک اللہ خیر الجزا ایک خطرہ سنو جے مجھے کوئی نوارت نہیں مہنا ہے ایک خطرہ سنو جن کا سمت تھارا درس کا ہے وہ مظلوم داد کی مظلومی کا خیال کر کے روئی جزاک اللہ خیر الجزا خواتین سے میری گزارش ہے کہ جناب علی اکبر کا مسائط پہتے ہوئے بڑا فرناتے ہیں اے میرے بیٹے تو تو دنیا کے گن سے اس طرح حق کی بھی سو گیا اس کے دار بولا جاگے کہ وہ تاکیہ عقل کا اور تیرا با نظرہ حضرہ میں گرہ آنا ہے وہی تم فریدہ یہ کون تنہار اوپر ایلال نہ میرے داہنی جانب کوئی ہے نہ میرے بھائی جانب کوئی ہے یہ امار حسین علی سلام نے فرمایا اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے لاشے پر چھوٹی پچیوں کے رونے کے لیے ایک فگرہ میں مقتل سے تلاش کر کے لیا یہاں نہ رہیے گا تو بستر پہ رہیے گا جب یہ جنازہ لے کے حسین در خیمہ پہ پہنچے تو جناب لیلہ نکلی جناب زینب نکلی یہ فکرہ جاؤں سب سے قائلہ خیمے سے دور نکلا خوبیر زینب جس نے اکتھانو برس مجرمان سے تھے علی اکبر کو پالا تھا وہ دیوی زینب خیمے سے باہر آگئی جناب لیلہ خیمے سے نکلائی اور ایک نمیسی شہزادی سکینہ جس کا سن چار مرس کا تھا جناب علی اکبر کی بہین وہ بھی خیمے سے نکل آئی بابا سے پوچھا بابا کہا تیرا بھئیہ مار آگیا جیسے ہی بچی نے سر اٹھایا اس وحیل نے فرمایا سکینہ تیرا بھئیہ مار آگیا تیرا بھئیہ شہیر کر دیا گیا اور جناب سکینہ نے کیا کیا رونے والوں صرف میسیج دے رہا ہوں کہ کیسے رو جا جاتا ہے علی اکبر کے غم میں روایت کہتی ہے سکینہ نے حسرت سے بابا کا مو دیکھا ایک چیز نکلی آنکھوں سے آنسو وہاں یہ ننی سی بچی زمین پر گر کے تو اپنے لگی عجوہ اکبر اللہ میں نے مسائح پڑھ دیئے یہ ننی سی بچی بھائی کے جناسے کے قریب گر کے تو اپنے لگی ملوں میں گربلا نے رکھا کے قریب جیسے لگا لیا اے بیٹا سبر کرو تو جناب سکینہ کہتی ہے بابا کئی ماں آس میلو میں بیسے سبر کرو جس کا جوان بھائی مارا جا بابا کے لارہ جا جس کا جوان بھائی مارا جا ہے جس کا بابا یہ تو تنہا رہ جا ہے وہ کیسے سبر کرے جناب علی اکبر کر مصیبت کی گھڑی یہ سن سکے گیا حسین سرے سہبہ پہ کھڑے بیبیوں کی نکاح مقتل کے نہیں ہے بیبیوں کی نکاح حسین کے چہرے پہ ہے اور آپ اس میں دفتگو کر رہی ہیں جب تک حسین کا چہرہ وہ شاش رہے سمجھنا کہ علی اکبر زندہ ہے اور جب حسین کا چہرہ وہ کر جائے تو سمجھ دینا کہ علی اکبر پہ کوئی مصیبت آئی ہے جزا کرنا سن لیا آتھے راہی کہتا ہے یہ بیٹ امام علیہ السلام کا چہرہ فرک ہو گیا اور ایک آغاز مقتل سے آئی ہے یا ابتا علیہ السلام بابا آتھ پر ہمارا سلام ہو یہ ففرے میں کبھی غور کیجئے گا اے بابا آتھ پر ہمارا سلام ہو بائینا سن لاتا امام المظلوم کرونا تبق گئے گمر چوٹ چکی ہے آنکھوں سے دکھائی دیتا تھا مگر ہم دکھائی دینا بند ہو گیا تو کیا فرمایا یا دنیا علب دنیا بعد اگلہ فا اے میرے مام تیرے بعد اس دن لگانی دنیا پر خاک ہو یہ کہہ کہ حسین شیرانہ انداز میں مقتل کی طرف سلے مگر راہی کہتا ہے ابھی آپ اکھیں گے کابو چھومیں گے ہوش و حواس میں رہیں گے اپنی جگہ پہ آتے کھڑے ہو جائیں گے مگر امام حسین اے سلام کی کیسیہ سنو تم تو آسانی سے پہنے اُن تک پہنچ جاؤ گے مگر حسین کیسے پہنچے پیٹے کے قریب راہی کرتا ہے خائمے سے تو چھڑے مگر راستے میں حمد نے جواب دیا گرے زمین پر پھر اٹھے یالی کا اور ایک شکرہ سننے آقا حسین کا کہتے ہیں علی اکبر اب آس کے غم نے میری کمر کو دی پیرے غم نے میرے آنکھوں کی بسارت چھی اے بیٹا اب مجھے آنکھوں کو سجھائی رہی دیتا علی اکبر جہاں ہو وہی سے مجھے آواز دو تمہاری آواز کے سہارے میں تم تک پہنچ جاؤں ہوں گا بس تو فکرے راہی کہتا ہے علی اکبر کی مختل سے صدا آئی بابا میں جہاں ہوں آواز سن کے حسین آگے بڑھے آہستہ آہستہ زخمی بیٹے کے قریب پہنچ گئے جب حسین پہنچے تو علی اکبر کس آدم میں تھے سمین پر پشت کے بلکے ایک ہاتھ جنابِ علی اکبر کا سینے پہ تھا یہ ایک اکیہ زخم تو نہیں ہے علی اکبر کے بدن پہ پھوڑا بدن زخموں سے چھوڑ ہے مگر ایک زخم پہ علی اکبر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں وہ کونسا زخم ہے جو سینے میں ہے دل کے پاس اسی زخم پر علی اکبر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں آپ نے کبھی تسکل کیا کہ علی اکبر نے اسی زخم پہ کیوں ہاتھ رکھا اور کسی دوسرے زخم پہ نہیں رکھا آپ کو معلوم ہے کہ با اپنے بیٹے کے زخمی کلیجے کو آنکھوں سے نہیں دے پاتا اس لیے قریر جوان بیدے نے اپنا ایک ہاتھ اپنے سینے کے زخم پہ رکھ لیا امام علیہ السلام پہنچے بیٹے کے قریر سب سے پہلا سلام بیٹا یہ تیرا ہاتھ سینے پہ کیوں ہوئے جناب علی اکبر نے فرمایا بابا نیزے کی علی کلیجے پہ کھوٹ گئے ہی ہے ایک فطرہ دے رہا ہو اگر آپ کو اسے ہاتھ سبحے پہ رو لیجئے گا اتنے شہید ہوئے کرملانے نہ کسی نے بھالے کی انی توڑی نہ کسی نے نیزے کی انی توڑی یہ علی اکبر کا کلیجہ تھا جس نے نیزے سے مقابلہ دیا کلیجہ تو زخمی ہوا مگر نیزے کی انی بھی چونٹ گئی یہ حیدر کا پوتا ہے نیزے کی انی چونٹ گئی علی اکبر نے فرمایا بابا نیزے کی علی کلیجے میں ٹوٹ گئی ہے درد بہت ہو رہا ہے اس لئے ہم نے اپنا حید اپنے کلیجے پہ رکھ لیا ہے امام نے فرمایا بیٹا صرف اپنے کلیجے سے ہاتھ ہکا روہی گیا منزل تمام ہو گئی علی اکبر نے اپنا ہاتھ ہکایا دیکھا حسین نے اب میں کیسے کہتے دیان کروں جو عربابر مقاطع میں لکھا تو سن لیجے حسین نے کبھی دانی دانی دیکھا کبھی بائی دانی دیکھا کبھی سانس نے دیکھا کبھی پیچھے دیکھا اسی لئے علی اکبر نے کلیجے پہ ہاتھ لیا تھا کلیجے جوان بیٹھے گا صرف آپ دیکھ نہیں سکتا صرف دیکھ گئی حسین کی یہ قیفیت ہو گئی آپ کو بتائیں کیا قیفیت ہوئی ہم آپ نہیں سمجھ سکتے ایک منطبہ آواز آئی اے علی انبار میں تیرا نانا رسول خدا اداداروں میں مسائق مرد ہوں گا میں تیرا نانا رسول خدا امام نے فرمایا نانا خدا حافظ نواسے کا یہ منظر تُس سے دیکھا مجھائے گا خدا حافظ نانا خدا حافظ اس کے بعد آواز آئی میں نگف سے تیرا بابا آئی تیرا آواز آئی میں جنت البقی سے تیرا دھائی حسن ایک اور آواز سن لیں جو اس مجلے میں جو شہزادی موجود ہے ایک منطبہ ایک نہیں ایک سی آواز آئی شاید زخمی پسلیوں کو پکڑے خورے جنت البقی سے دکھی آمام اے علی اکمار میں تیری دکھی آمام فاطمہ سارا ماں کی آواز سنی آز تیر کو کونیوں تک چلایا زم میں ہاتھ چلا یا علی کہا نردے کی علی کے ساتھ علی اکمار کا کلے کا نگل آیا خوشہ اللہ کے پہلے پڑھوے یا بنیہ اور جنہا quer بڑھو ١يять ١ٸین ١٧ٰ ١١٠۴ ١٦ُ٧ـ ٢٨٦